لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے اور سورہ بقرہ کی جس آیہ مبارک کی تفسیر ہم کر رہے ہیں وہ آیہ نمبر تین ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اور جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز اور اس سے جو ہم نے روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کے زمن میں چند دروس ہو چکے ہیں اور اسی کو ہم آج کنٹینیو کرتے ہیں ایک روایت سے کہ امام ابن ابی شیبہ ابن ابی عمر امام احمد اور امام حاکم نے حضرت ابو عبد الرحمن الجہنی رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سوار ظاہر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کندیانی او مزحجیان حتیٰ کہ وہ قریب آگئے تو وہ مزحج قبیلے کے دو لوگ تھے ایک ان میں سے قریب آیا تاکہ آپ کی بیعت کرے جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے عرش کیا رسول اللہ جو آپ پر ایمان لائے آپ کی اتباع کی اور آپ کی تصدیق کی اسے کیا ملے گا فرمایا اس کے لئے سعادت ہے پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو مس کیا اور واپس چلا گیا پھر دوسرا آیا حتیٰ کہ اس نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑا تاکہ بیعت کرے تو اس نے عرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی اتباع کرے حالانکہ اس نے آپ کو دیکھا نہ ہو اس کا کیا حکم ہے فرمایا اس کے لئے سعادت ہے پھر اس کے لئے سعادت ہے پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو مس کیا اور واپس چلا گیا مجموع الزبائد میں حدیث نمبر سکسٹین تھاؤزن سیون ہنڈرڈن ون ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے جیسا کہ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے ابن ابی عمر نے امام احمد نے امام حاکم نے فرماب اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت تو نہیں ملی کیونکہ ہم صحبت مصطفیٰ سے محروم رہے لیکن حضور نے ہمارے لئے سعادت کی دعا کی اچھا امام طیلہ سی رحمت اللہ علیہ امام احمد اور امام بخاری نے تاریخ میں امام بخاری نے بخاری شریف میں نہیں بلکہ امام بخاری نے تاریخ میں جیسا کہ میں نے آج کے لائب درس میں بھی آپ کو بتایا کہ امام بخاری نے ایک سے زائد کتابیں لکھی ان میں سے ایک امام بخاری کی تاریخ لی ہے اچھا اچھا اسی طرح اس کو امام طبرانی نے اور امام حاکم نے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لئے سعادت ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا اور سات مرتبہ سعادت ہے اس کے لئے جو مجھ پر ایمان لیا حالانکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا اس روایت کو امام احمد نے المسند امام احمد میں روایت کیا ہے اس کے راوہ امام بخاری نے تاریخ میں اور جو میں نے آپ کو باقی ریفرنسز دیئے امام طبرانی کے امام حاکم کے اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے یہ مصند امام احمد میں بے آتی ہے اسے ابن حبان نے بھی اس صحیح میں روایت کیا ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ سعادت ہے اس شخص کے لئے جس نے آپ کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لیا آپ نے فرمایا سعادت ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا اور سعادت پھر سعادت پھر سعادت ہے اس کے لئے جس نے مجھ پر ایمان لیا اور میری زیارت نہیں کی امام طہلاسی اور عبد بن حمید نے حضرت نافع سے روایت کیا ہے فرمایتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہا یا عبد الرحمن کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں فرمایا تمہارے لئے سعادت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں تجھے خبر نہ دوں ایک ایسی بات کی جو میں نے حضور سے سنی ہے اس شخص نے کہا ضرور بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ سعادت ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا اور تین مرتبہ سعادت ہے اس کے لئے جو مجھ پر ایمان لیا اور مجھے دیکھا نہیں امام احمد امام ابو یعلا اور امام طبرانی نے حضرت اند سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعادت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور سات مرتبہ سعادت ہے مجھ پر جو ایمان لایا اور مجھے دیکھا نہیں تو مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 3378 اور پھر دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے امام حاکم نے حضرت ابو حریرہ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے بعد آئیں گے ان میں کوئی پسند کرے گا کہ کاش اپنے اہل اور اپنے مال کے بدلے میری زیارت کو خرید لیں اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے امام ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یقیبون الصلاح وممہ رزقناہم ینفقون کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ وہ پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکاة دیتے ہیں اسے تفسیر طبری نے اس آیت کے زیل میں جمع کیا ہے امام ابن اسحاق ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ان الفاظ کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ وہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور حساب کر کے اپنے مالوں کی زکاة دیتے ہیں اسے بھی پھر تفسیر طبری ہی میں اسی آیت کے زیل میں جمع کیا گیا ہے اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اقام الصلاح کا معنی رکو سجود خشو اور پوری توجہ کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرنا ہے عبد بن حمید نے قطادہ سے روایت کیا ہے کہ اقام الصلاح کا معنی نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا اس کے لئے وضو کرنا رکو کرنا اور سجدہ کرنا ہے مما رزقناہ ینفقیون کا یہ مطلب نقل کیا ہے کہ وہ اللہ کے فرائض میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان پر فرض کی یعنی اس کی اطاعت اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں امام ابن المنظر نے حضرت سعید بن جبیر سے مما رزقناہ ینفقیون کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ دوسرے نفقات کے علاوہ خاص زکاة ادا کرتے ہیں نماز کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے ساتھ ہی زکاة کا ذکر ہوتا ہے اب یہاں زکاة کا نام نہیں لیا تو نماز کے ذکر کے بعد فرمایا مما رزقناہ ینفقیون امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مما رزقناہ ینفقیون کی یہ تفسیر نقل کی ہے مرد کا اپنے اہل پر خرچ کرنا امام ابن جریر نے بحاق سے مسکورہ جملے کی اس سے تفسیر نقل کی ہے کہ نفقات قربت ہیں اور وہ ان کے ذریعے اپنی خوشحالی اور تندستی کے مطابق ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے حتیٰ کہ سورہ برات و صدقات کے فرائض نازل ہوئے تو یہ پہلے والے صدقات جو ہے یہ پھر ان کے ناسخ ہیں پہلے صدقات کے یہ ناسخ ہیں اور اس کو پھر تفسیر تبری میں امام تبری جو ہے اس آیت کے زیل میں جمع کریں اسی طرح اب اسی آیت میں کچھ اور الفاظ ہیں جن کے اوپر بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پر امام قرطبی اس تفسیر میں جو الغیب کا لفظ آتا ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ میں مفسرین کا شدید اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک اس آیت میں الغیب سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے ابن عربی نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے بعض علماء نے کہا کہ الغیب سے مراد قضاء و قدر ہے بعض علماء نے کہا کہ الغیب سے مراد قرآن اور اس میں موجود غیوب ہیں بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے متعلن حضور نے خبر دی جس تک عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی مثلا قیامت کی علامات عذاب قبر حشر نشر سرات میزان جنت دوزخ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ قوال متعارض نہیں ہے بلکہ ان تمام چیزوں پر لفظ غیب کا اطلاق ہوتا ہے امام قرطو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایمان شرعی ہے جس کی طرف حدیث جبرائیل میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب جبرائیل نے حضور سے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا تو اللہ تعالی ملائکہ کتب رسول آخرت کے دن پر ایمان لائے اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لائے تو دیکھیں نا حضور نے کیا کہا کہ جو اللہ پر ملائکہ پر کتب پر رسول پر آخرت کے دن پر ایمان لائے اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لائے تو پھر یہ ایمان کے متعلق آپ نے بتایا تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر آگے وہ پوری حدیث جبرائیل جو ہے وہ بڑی طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ سوالات جو ابراہیل علیہ السلام نے حضور سے کہے کیے اور یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کوئی مومن ایمان بالغیب سے افضل ایمان نہیں لایا پھر یہ آیت پڑی کہ اللہزین یؤمنون بالغیب اور یہ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا جی حضرت امام قرطبی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ یہ سورہ عراف کی آیت ہے اور نہ تھے ہم ان سے غائب اسی طرح وہ کہتے ہیں اور قرآن ہی میں آتا ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات آنکھوں سے غائب ہے اس دنیا میں وہ دیکھی نہیں جا سکتی لیکن نظر اور استطلال کے اعتبار سے غائب نہیں ہے یعنی وہ ایمان لاتے ہیں کہ ان کا رب قادر ہے وہ عمال پر جزا دے گا وہ اپنی خلوتوں میں بھی اس سے ڈرتے ہیں جہاں وہ لوگوں سے غائب ہوتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہے کہ اللہ ان کے عمال پر آگاہ ہے اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں آیات متفق ہو جاتی ہیں اور ان میں تعارض نہیں رہتا پھر کہتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ الغائب سے مراد لوگوں کے زمائر اور قلوب ہیں بخلاف منافقین کے اسی طرح وہ کہتے ہیں امام قرطبی تفسیر القرطبی میں کہ اللہ کا یہ ارشاد وَيُقِيمُونَ الصَّلَا یہ جملے کا جملے پر عطف ہے اقام الصلاح کا مطلب ہے نماز کو اس کے ارکان سنن اور اس کی حیت کے ساتھ اس کے عوقات میں ادا کرنا تو کلو شئی وہ تمام چیزیں جو نماز کے اصول میں داخل ہیں تو وہ ساری اس میں داخل ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بعض علماء نے یقیمون کا معنی یدیمون لیا ہے وہ اقامہ یعنی اس سے ہمیشہ قائم کیا اسی معنی کی طرف حضرت عمر نے بھی اشارہ کیا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی من حفظہ وحافظہ علیہ اور اس پر دوام اختیار کیا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ احکام کو زیادہ ضائع کرنے والا ہو گیا اسی طرح علماء نے اس شخص کے بارے میں بھی اختلاف کیا ہے جو نماز کی اقامت سنے تو کیا وہ جلدی چلے یا نہیں تو اکثر علماء کا خیال ہے کہ وہ جلدی نہ چلے اگر کیا اسے رکعت کے فوت ہونے کا اندیشہ بھی ہو کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ تم اس حال میں چلتے ہوئے آؤ کہ تم پروقار ہو پھر جو نماز جماعت کے ساتھ پالو وہ پڑھلو اور جو وہ فوت ہو جائے وہ مکمل کرلو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس حدیث کو حضرت ابو حریرہ نے روایت کی اور امام مسلم نے نقل کیا اور حضرت ابو حریرہ سے ہی مربی ہے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو تم میں سے کوئی نماز کی طرف دوڑ کر نہ آئے بلکہ چل کر آئے جبکہ اس پر سکینت اور پروقار ہو جو تو پائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لے اور جو وہ تجھ سے پہلے پڑھ چکا ہو اس کو تُو بعد میں پڑھ لے یہ موتہ امام مالک کی روایت ہے کتاب الصلاح میں تو بہرحال اس سے ثابت یہ ہوا کہ اعتبار سے کہ جب وہ تیز چلے گا تو اس کا سانس اکھڑا ہوا ہوگا اس پر نماز میں داخل ہونا اس کی قیرت اور خوشو ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی اور پھر وقار بھی انسان دوڑتا بھاگتا چلا آرہا ہے کسی سے ٹکر ہو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو حضور نے اس چیز سے منع فرمایا سادقین علماء کی ایک جماعت جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں ان کا اس نظریہ میں ذرا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں جب رکت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیز چلا جا سکتا ہے ابن عساق نے کہا کہ جب رکت کے فوت ہونے کا خوف ہو تو تیز چلے یہ پھر بعض بعض صحابہ کئے بعض تابعین کے پھر اقوال ہیں اس زمن میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جسے امام طبری نے تفسیر طبری میں اس آیت کے زیل میں جمع کیا ہے اسی طرح امام مالک سے بھی اسی طرح مروی ہے فرمایا کہ اس شخص کے لیے کوئی حرج نہیں جو گھوڑے پر سوار ہو تو اسے نماز کے لیے تیز چلائے تو پیدل والی بات تو آگئی تھوڑا اپنی تواری تیز کر سکتا ہے اور بعض نے پیدل چلنے والوں اور سوار کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ بھئی سوار کا سانس نہیں اکھڑ جاتا وہ سواری کے تیز چلنے سے بلکہ پیدل شخص کا سانس اکھڑتا ہے امام طبری یہ ساری چیزیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہر حال میں اولا ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان وقار اور سکون کے ساتھ چلے چاہے کوئی کیفیت میں ہو سکینت اور وقار لازم ہے اور یوں پھر نماز میں داخل ہو تو امام طبری نے پھر امام قرطبی نے پھر اپنا موقف اس کے بعد یہاں بیان کیا ہے اچھا حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جب تو وضو کرے اور مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کرے تو اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں مت ڈال کیونکہ تُو نماز میں ہے اس حدیث میں آپ نے منع فرمایا ہے کہ صحیح ہے کہ یہ عمل جلدی چلنے سے کم ہے نماز کی طرف جانے والے کو نماز پڑھنے والے کی طرح بنایا ہے یہ تمام سنن اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَسَعُوا الٰٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا معنی واضح کرتے ہیں اس سے مراد تیز چلنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جمعے کی تیاری کرنا ہے تو امام مالک نے اسی طرح اس کی تفسیر فرمائے اسی طرح امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ صلات سے صلات کی مراد میں اختلاف ہے بعض علماء نے کہا اس سے صرف فرائض مراد ہے اور بعض نے کہا اس سے فرائض اور نوافل یہ سب ہے اور پھر امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہی صحیح موقف ہے کیونکہ لفظ عام ہے اور متقی انسان فرائض اور نوافل دونوں کو ادا کرتا ہے اسی طرح فرمایا کہ دیکھو نماز رزق کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاہَ جیسا کہ اس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ پھر سورة تہا کی آیت ہے اس کی تفسیر میں آئے گا تو بارال ابن ماجر حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا فرمایا حضور نے زہر کی نماز جلدی پڑھی میں نے بھی جلدی کی نماز پڑھی اور میں بیٹھ گیا حضور میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا کیا تیرے پیٹ میں درد ہے میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے ایک روایت میں ہے کہ تیرے پیٹ میں درد ہے حضور کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز کی طرف پناہ لیتے تو یہ پہلی روایت ابن ماجر کی ہے اور دوسری روایت سنن ابی دعوت کی نماز سے ہی نہیں ہوتی مگر چند شرائط اور فرائض کے ساتھ نماز کی شرائط میں ایک شرط طہارت ہے جس کے احکام کا بیان پھر انشاءاللہ جہاں وہ آئے گا سورہ مائدہ سورہ نسا میں تو پھر وہاں پر انشاءاللہ دیکھیں گے تو سورہ عراف میں آئے گا اور پھر نماز کے فرائض میں سے میں آپ کو سند باتیں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو ہے کہ بندہ قبلے کی طرف مو کرے نیت کرے تکبیر تحریمہ اس کے لیے پھر قیام کرنا الحمد کی قرت کرنا قرت کے لیے قیام کرنا رکو کرنا اس میں تمانیت کا ہونا رکو سے سر اٹھانا اور اس میں اعتدال کرنا سجدہ کرنا اس میں تمانیت کا ہونا سجدے سے سر اٹھانا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس جلوس یعنی بیٹھنے میں تمانیت کا ہونا جلدی جلدی نہ ہونا تمانیت اتمنان سے ہو دوسرا سجدہ کرنا اس میں بھی اتمنان ہو ان تمام فرائض کی اصل حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے جو اس شخص کے بارے میں ہے جسے حضور نے نماز سکھائی تھی جب اس نے نماز صحیح ادا نہیں فرمائی تو آپ نے فرمایا جب نماز کا تو ارادہ کرے تو مکمل وضو کر پھر قبلے کی تربو کر پھر تکبیر کہے پھر قرآن پڑھ جو تجھے میسر ہو پھر رکو کر حتیٰ کہ رکو کرتے ہوئے مطمئین ہو جائے پھر رکو سے سر اٹھا حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سیدھا کرتے ہوئے مطمئین ہو جائے پھر سجدے سے سر اٹھا حتیٰ کہ مطمئین ہو کر بیٹھ جائے پھر پوری نماز اسی طرح اتمنان کے ساتھ ادا کر اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الصلاح کے زمن میں روایت کیا ہے تو اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا اس کی مثل حضرت رفعہ بن رافع کی حدیث ہے جسے امام دار قتنی نے روایت کیا اچھا مالک کی علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے ارکان کو بیان فرمایا اور اقامت و رفعہ اعدائن سے قرد کی حد سے انتقالات کی تکبیر سے رکوع سجود کی تسبیر سے درمیانی جلسے سے تشہہ سے جلسہ اخیرہ سے اور سلام سے سکوت فرمایا تو بارال مالکی فقہ کے اعتبار سے وہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ یہاں شیئر کی اس میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں پھر فقہ اختلافات ہیں علماء کے درمیان ہم نے احناف کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا شوافع حناب المالکی حضرات چونکہ ہندو پاک اور اردو بولنے والوں میں تو بہت کم بالکل تھوڑے سے ہوں گے تو اس لیے ہم اس پر زیادہ محنت نہیں کر رہے ہیں ہاں جو عرب حضرات ہیں جو فلسطین وغیرہ کے ہیں تو پھر ان سے ہماری بات ہوتی ہے کہ شافعی فقہ سے متعلق اور کچھ افریکن ہیں ان سے پھر مالکی فقہ کے متعلق بات ہوتی ہے تو خیر آپ سے پھر میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ سے متعلق ہے پھر انشاءاللہ تعالی اس آیت میں جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہے پھر اس پر انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اور تفصیل سے بات کریں گے اور کچھ اور نکتے جو رہ گئے ہیں پچھلے الفاظ سے متعلق پھر ان کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں